وہاں پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ شمالی وزیرستان یا کسی اور جگہ پہ اگر اپریشن کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آرمی کو اور ہمارے سکورٹی ایجنسیز کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سیول آتھارٹیز کے متحت ہونا چاہیے اور اپنے فیصلے ان سے لینے چاہیے نہ فیصلے اپنے خود کرنے چاہیے اور نہ کوئی فیصلے جو ہے وہ بحث سے لینے چاہیے تو جب تک یہ صورتحال نہیں ہوگی صحیح کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنا ہے تو پہلے پارلیمنٹ سے پوچھو بھائی پارلیمنٹ کو سپریم بنانے کی ہی تو ساری جد و جہد ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پارلیمنٹ اگر جینوائن پارلیمنٹ پارلیمنٹیرینز منتخب ہو کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ پھر اس اٹھارہ کروڑ عوام کی آواز ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا جو پاکستان کے آئین کے ماتاعت ہے اگر وہ پاکستان کے آئین کے ماتاعت ہے تو پھر وہ پارلیمنٹ سے نیچے ہے اور اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی آواز کو سنے سمجھے اور امپلیمنٹ کرے جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی کچھ کچھ سچ آپ کے سامنے آیا ہے کوشش کریں گے کہ مزید سچائیاں آپ کے سامنے لائیں وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ کوئٹا سے پیپلز پارٹی کے ایمینے جناب سید ناصر علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ چند دن پہلے خروٹ آباد چوک میں جو پانچ چیچن باشندوں کو مارا گیا تین عورتیں اور دو مرد یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ناکے پہ انہوں نے ڈالر نہیں دیے وہاں پہ جو سکوٹی فورس کے لوگ تھے لہذا ان کو دہشتگرد قرار دے کے قتل کر دیا گیا اب اس کی ہو رہی ہیں تحقیقات لیکن جو سچ بتایا ہے ناصر علی شاہ صاحب نے اس سچ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو لگتا یہ ہے کہ بہت مشکل سے جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے وہ کمیشن یہ سچ سامنے نہیں لے کے آئے گا انصار بازی صاحب میں سب تھوڑا سا وضاحت کروں تو اسی جہاں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بیریر تھا اس کا ایف سی کا انہوں نے کراس کی پھر دوسری بیریر پہ آکے ان کو قتل کرے گئے کچھ دن پہلے دس دن پہلے دونوں ایف سی کی پوشت ہیں وہاں پہ اپنے اس پہ ناظران بائی پاس پہ اس کے دونوں پوشت کو کراس کر کے دیشتگرد آئے ہیں وہاں پہ اسکول کی بچے جو فربال کل رہے تھے کرکٹ کل رہے تھے ان کو پندرہ منٹ گولیوں کا نشانہ بنائے اور تین راکٹ لانچر بھی مارے اس کے چوتے دن سبزی فروش سبزی لے رہے تھے ان کو قتل کیا گیا یہ دو پوشت کے درمیان کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ ایف سی والے کہاں ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ ایف سی والے وہاں کیوں اتنے جلدی وہ آکے اس دیشتگردوں کو گریفتار نہیں کرتا یا اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی چونکہ یہ نہتے تھے اور ان کو مارنا بڑا آسان تھا مار دیئے بیشاروں کو اچھا انسار بھائی صاحب اب یہ جو سچائی ہے یہ بہت تلق سچائی ہے اس سے مزید سوالات جنم لیتے ہیں کیا یہ وہ سچائیاں ہیں جن کو چھپانے کے لیے ہم انکوائریوں سے اور تحقیقاتی کمیشنوں کی تشکیل سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے رہیں گے یہ اتنے سیریس میرے حالہ مسائل ہیں جن کے اوپر انڈرپنڈنٹ کمیشن کی انکوائریز ہونی چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے لیکن اس میں میں کہہ رہا ہوں ایک اور سچائی کو بھی دیکھنا چاہیے کیا یہ سچائی ہے کے نہیں کیونکہ اسام بن لادن پاکستان سے پکڑے گئے ہم پوری دنیا میں ہمارا یعنی ایک پریشر آ گیا تو ایسا تو کہی نہیں تھا کہ ہمیں نظر آگے چہچنز چونکہ چہچنز ہیں تو دہشتگرد ہیں کوئی عرب پاکستان سے پکڑا جائے گا تو وہ دہشتگرد ہے کوئی مسلمان پاکستان کے علاوہ پاکستان سے پکڑا گیا تو اس کو ہم نے دہشتگرد کر کے تو مار دیا کیا کہ ہی ایسا تو نہیں کہ صرف امریکہ کو اپنی کارگردی دکھانے کے لیے ہم نے ان پانچ معصوم لوگوں کو لیکن شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر چاہیے تھے نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں وہ دو بندی جو اس کے ساتھ تھے وہ آج تک کیوں غائب ہے وہ ایجنٹ تھے وہ جو دو آدمی ان کے ساتھ تھے وہ اس لیے غائب ہیں کہ وہ ایجنٹ تھے وہ کہاں ہو وہ دونوں غائب ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کیونکہ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے صرف امریکہ کو کارگردی دکھانے کے لیے اب یہ دیکھیں نا یہ سچائی ہے یہ ایک رسپونسبل آدمی ہے کوئٹا سٹی سے یہ بات کر رہا ہے اور ایف سی کا کمانڈر جو ہے انہوں نے اگلے دن اسلام آباد میں یہاں پہ ایک جگہ پہ صحافیوں سے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے وہ دہشتگرد تھے یا وہ اس کے پاس کلاشن کوپ تھا وہ کلاشن کوپ چلا لیتے اب یہ ایک سوال ہے کہ سکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ان کی وے آف تنکنگ میں اور عام سیولینز یہ شاہ صاحب ایک عام سیولین ہے ان کے وے آف تنکنگ میں اتنا فرق کیوں ہے میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں ایک بار پھر میں دورائے دیتا ہوں کہ ڈسکنیکٹ ہے پارلمنٹ میں اور ہماری ڈیفنس سٹیبلشمنٹ میں ایک ڈسکنیکٹ ہے اور یہ آج سے نہیں ہے اس پر آپ نے یہ بھی کہا دا کہ دو ان کیمرہ سیشن ہوئے جس پر میں نے یہ بھی کہا کہ میں تو پارلمنٹری کمیٹی فور نیشنل سیکیورٹی کا رکن ہوں اس میں بھی ہمارے دفاعی اداروں کے محتبر حضرات جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں مگر یہ میں نے زندگی میں صرف دو بار ہوتے دیکھا ان کیمرہ سیشن پارلمنٹ میں اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا ایک ڈسکنیکٹ ہے اور خاص طور پر یہ ڈسکنیکٹ اس وقت سامنے آتا ہے جب ایمپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے کسی بھی چیز اور کیونکہ یہ ریزولوشن جس کی انسار بھائی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک ریزولوشن تھی دو آزار آٹھ کی اس کا ایمپلیمنٹیشن بھی کہیں ویسے ڈسکنیکٹ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں گارمنٹ مسنگ ہوتی ہے رانہ سنولا صاحب آپ بھی بہت سے ایسے واقعات جو ہیں ان کا براہ راج شکار رہے ہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور عام جو سیولین ہیں پولٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی سوچ میں بہت زیادہ گیپ نظر آ رہا ہے بہت فاصلہ نظر آ رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے یہی اصل مسئلے کی جڑھ ہے اس فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یہی اس مسئلے کی جو ہے وہ اصل جڑھ ہے اور اس کے علاوہ یہ سوچ بھی جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی یعنی پارلیمنٹ کے یا کسی سیور اتھارٹی کے اپنے آپ کو متحد نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سورن ہیں ہم جو فیصلے کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے اور اپنی مرضی سے ان کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد دنیا میں بھی انہوں نے پھر کچھ فیصلوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا جو پھر ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریمنٹ ڈیویس کی جو یہاں پاکستان سے روانگی ہے اگر اس کی پوری حقیقت سے آپ پوری طرح سے اگاہ ہیں تو پھر کیا ملا ان کو ان کے ساتھ اتنا توعاون کرنے کا دو مئی کا واقعہ جو اس کے بعد ہوا انہوں نے تو ان کو یعنی نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں رسول کے لئے اگر صاحب وہ معاملہ چھوڑ دیں گے انہوں نے ان کے لئے وہ چھوڑے اس مسئلے کو اتنا بڑا جو ہے وہ اقدام بڑا اقدام جو ہے انہوں نے ان کے لئے جو ہے وہ کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اداروں کا خود کو صورن سمجھنا اور خود کو سیور اتھارٹیس کے متحد نہ سمجھنا یہ سوچ جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر اب میں آخر میں شاہ صاحب شاہ صاحب میں آپ سے جانا ہے کیونکہ آپ نے سچ بولا ہے اور جو آدمی سچ بولتا ہے پاکستان میں اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آج پوری قوم کے سامنے یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ سید ناصر علی شاہ صاحب کوئٹہ سے پیپلز پارٹی کا رکن قومی اسمبلی آج اس نے ہمارے پروگرام میں جو یہ سچ سمجھتے ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا ہے اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جن کے چہرے سے انہوں نے نقاط اٹھایا یہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا میرے صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں سچ بولنے کی ہمیشہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور خصوصا پاکستان میں جنہوں نے سچ کہا ہے وہ آپ کے سامنے تاریخ آپ کے سامنے جنہوں نے سچ کہا ہے میرا خیال ہے وہ جنہوں نے بڑی قیمت ادا کی اور جس کے لیے جس کے لیے جس کے لیے میں تیار ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مگر میں رجلی صاحب کی ایک بات سے تفاق نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور آرمی میں ڈسکنیکٹ میں کہوں گا نہیں عوام اور آرمی ڈسکنیکٹ عوام اور آرمی عوام اور آرمی پارلیمنٹ کی کچھ لوگ انہی کے بلبوتے پہ آتے ہیں انہی کے سہارے لے کے آتے ہیں میں آپ کو سما بتا دوں البتہ عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے انیس سو پینسٹھ میں عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہیں تھا آرمی آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ جنگ جی تھی اور اکتر میں ہماری عوام اور آرمی ڈسکنیکٹ چلیں آپ کا نکتہ جو ہے وہ سامنے آ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اور فوج میں کافی ڈسکنیکٹ ہے ٹھیک بہت شکریہ ناصر علی شاہ صاحب حیدر رضوی صاحب جناب انصار عباسی صاحب رانا حسنوالہ صاحب میں آخر میں کچھ بہت زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا صرف یہ دہراؤں گا کہ وہ سچ جو سامنے لے کے آئے سیدر ناصر علی شاہ صاحب یہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں کوئٹا سٹی سے اور ایک حکمران جماعت کے ایم این اے کے حصیت سے انہوں نے جو کہا ہے وہ نہ صرف مختلف حلقوں کی طرف سے ان کے لئے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے بلکہ ان کی اپنی پارٹی بھی ان کے لئے مسائل پیدا کر سکتی ہے لیکن شاید ان کی پارٹی ان کے لئے مسائل پیدا نہیں کرے گی کیونکہ انہوں نے سچ بولا ہے لیکن اس طرح کا سچ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم سب اپنے بارے میں اور اپنے مسائل کے بارے میں بولنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے مسئلہ حال ہو سکتے ہیں سچائی سے ڈھرئے مت سچائی کو اپنا لیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ